جو امیر المؤمنین کو بڑھانے کے چکر میں خدا کی بعض صفات سے مقابلہ کر دیتے ہیں خدا کی صفات ذاتی سے مقابلہ کرتے ہیں وہ تھوڑے سے بیوقوف ہے تھوڑے سے نادان انہیں نہیں پتا ہے کہ جتنا ہم ذات خدا کو بلند کریں گے امیر المؤمنین کی ذات اتنی بلند ہوتی چلی جائے گی جتنا آپ ذات خدا کو بلند کریں گے امیر المؤمنین کی پتا ہے مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ امیر المؤمنین کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے تو میں اسے کہوں گا امیر المؤمنین کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ امیر المؤمنین خدا کی بہترین مطرین امیر المؤمنین کی فضیلت ہے اور یہ کسی خطیب کی خطابت یہ کسی ذاکر کی ذاکری نہیں خود امیر کے موز جملات ہیں حضرت امیر نے مختلف خطبات میں بیان کی ہے کہ علی کا سب سے بڑا فقد و کرم یہ ہے کہ علی اطاعت الہی میں شہید ہو رہا ہے یہ علی کا کرم ہے علی کا فضل ہے یہ علی کی تعریف ہے بعض اوقات ہم سے بڑی لقزشی ہو جاتی ہیں ہماری خطابتوں میں لقزشی ہو جاتی ہیں بے شک علی کی فضیلتوں میں کوئی شک نہیں ہے میرا خود ذاتی عقیدہ ہے مرہوم آیت اللہ برو جردی صاحب سے پوچھا گیا کہ قبلہ ممبر پہ آپ کا کیا عقیدہ ہے سب سے زیادہ کس چیز میں سواب ہے تو مرہوم آیت اللہ برو جردی صاحب نے فرمایا کہ عقیدہ کیا حتمی و پکی بات ہے ممبر پہ سب سے زیادہ اگر کسی چیز کا سواب ہیں تو وہ فضیلتِ علی بیان کرنے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے شکریہ